آج کے ٹائم میں اگر آپ سے کوئی آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یار چائنہ جاپان امریکہ اور اس طرح کے تمام اربن کنٹریز ہم سے کیوں آگے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو جواب آئے گا وہ جواب کافی زیادہ موضوع پر مشتمل ہوگا میں آج ان تمام موضوعوں میں سے ایک خاص اور اہم موضوع کو اٹھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ان تمام اربن کنٹریز سے پیچھے ہیں اور اس موضوع کا نام ہے تعلیم جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تعلیم کے بارے میں لیکن میں بات جنرل تعلیم کے بارے میں نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فنی تعلیم یا ٹیکنیکل تعلیم کے بارے میں ہمارا ملک پاکستان اس وجہ سے پیچھے ہیں اور دوسرے ملک کنٹریز یا دوسرے اربن کنٹریز اس وجہ سے ہم سے آگے ہیں کہ وہاں پر بچوں کو شو سے ہی ٹیکنیکل تعلیم دی جاتی ہیں یعنی کہ ان کی پری کلاسس سے ہی ٹیکنیکل تعلیم دینا انہیں شروع کر دیا جاتا ہے اسی طرح جب اربن کنٹریز کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایزا بہترین ورکر تک تیار ہو جاتے ہیں جب وہ شروع سے ہی اپنی بیس ایک ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی ان کی بیس بن جاتی ہے اسی کے مدد مقابل ہمارے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ شروع میں اپنے شروع کی پری کلاسس میں بھی جنرل تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد صحیح راستہ نہ دکھانے کی وجہ سے یا صحیح راہ نہ بتانے کی وجہ سے وہ بھی جنرل تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں آگے ٹیکنیکل صحبے میں نہیں جاتے جس کی وجہ سے جب وہ اپنی جنرل تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں تو مکمل کرنے کے بعد بیروزگاری ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ جگہ جگہ پر جاب کو تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں جاب نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے اپنی پچھلی پوری ایجوکیشن میں انہوں نے کہیں پر بھی کوئی بھی ہنر حاصل نہیں کیا ہوتا صرف اور صرف کتابوں میں پڑا ہوتا ہے اور پھر وہ بچے کوئی شارٹ کوشس کرتے ہیں کوئی کام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکسٹرا اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل تعلیم کی پاکستان میں اس کمی اور پاکستان میں بڑھ دی ہوئی ضروریات اور اس افادیت کو دیکھتے ہوئے 1999 میں علی کالیج آف ٹیکنالجی کی بنیاد رکھی گئی بنیادی طور پر شروعات کے چند سال علی کالیج آف ٹیکنالجی کو ایک وکیشنل سینٹر کے طور پر کھولا گیا اور اس میں شارٹ کورسس کروائے گئے جب لوگوں کی بڑھتی ہوئی افادیت کو دیکھا گیا کہ لوگوں کا رجحان آہستہ آہستہ ٹیکنیکل تعلیم کی طرف آ رہا ہے تو علی کالیج آف ٹیکنالجی کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ اب وہ ایک مکمل ایسا پلیٹ فارم تیار کریں گے کہ جس میں بچے میٹرک کے بعد اپنی جنرل تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو بھی مکمل کریں گے تو پھر کالیج کی بنیاد کے چھے یا سات سال کے بعد علی کالیج آف ٹیکنالجی میں ڈپلومے کا آغاز ہوا ڈی اے ای ڈپلومہ آف ایسوسیئیٹ انجنرین یہ تین سال کا ڈپلومہ تھا اور یہ چار ٹیکنالجیز میں کروائے جاتا ہے الیکٹریکل سیول مکینیکل اور الیکٹرانکس اس ڈپلومے کا ان تمام سیڈنٹس کو یہ فائدہ ہوا کہ جن بچوں نے میٹرک تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو نہیں پڑھا تھا تو وہ میٹرک کے بعد ہی ڈریکٹ اگر وہ ڈپلومے میں اپنا ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے متعرف ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں اینڈ میں اپنی ساری تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جو شارٹ کورسز ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے وہ پہلے ہی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہنر کو بھی سیکھتے رہتے ہیں علی کالیج آف ٹیکنالجی کی انتظامیہ کی اس پیحت محنت اور کام کے ساتھ لگن کو دیکھتے ہوئے نیشنل وکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نیفٹک نے علی کالیج آف ٹیکنالجی کو پورے پاکستان کے ٹاپ چودہ کالیجز میں ایک اچھا رینگ دیا اور یہ متعرف کر آیا کہ ٹیکنیکل تعلیم میں اگر کوئی انسٹیٹوٹ ہے پورے ہزارہ ڈیویشن میں تو وہ ہے صرف اور صرف علی کالیج آہستہ آہستہ علی کالیج نے اپنے میار کو قائم رکھا اور میار کو تعلیم کے میار کو بڑھاتا رہا الحمدللہ آج علی کالیج آف ٹیکنالجی سے ہزاروں کی تعداد میں سٹیونرز پاس آؤٹ ہو کر جا چکے ہیں اور وہ بہترین اپنا روزگار کما رہے ہیں اور اپنے کھروں کے جو ان کے وسائل ہیں انہیں اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں انیادی طور پر علی کالیج آف ٹیکنالجی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو فنی تعلیم سے روشناس کروانا اور پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے سکوپ کو بڑھانا ہے تاکہ بچے جب اپنی پری کلاسز میں ہو تو وہاں سہی وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو لینا شروع کریں اور پھر وہ ٹیکنیکل تعلیم میں اپنا ہنر حاصل کریں ساتھ ساتھ وہ اپنی جنرل تعلیم ہے اس کو بھی مکمل کریں اور ساتھ ساتھ وہ ہنر بھی سیکھیں اس تئیس سال پر مستمل ایک طویل عرصے میں علی کالیج آف ٹیکنالوجی کی لا محدود اور بے حد محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہزارہ بھر میں علی کالیج آف ٹیکنالوجی کے چار کیمپسز ہیں ہریپور کیمپس ایویڈاباد کیمپس ہویلیا کیمپس اور گندف کیمپس اور ان چاروں شہروں میں علی کالیج آف ٹیکنالوجی فنی تعلیم یعنی کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو متعارف کروا رہا ہے علی کالیج آف ٹیکنالوجی میں کروائے جانے والے کورسس میں تین سالہ ڈپلومہ آف ایسوسیئیٹ انجینرنگ الیکٹریکل سیول میکینیکل اور الیکٹرانکس میں کروائی جاتی ہیں جو بچے میٹرک سائنس کے ساتھ پاس کرتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بہترین چوائس ہے اور جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ صرف کام سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا ہے وہ کام سیکھ کر کسی جگہ پر بھی اپنا روزگار کمانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے علی کالیج آف ٹیکنالوجی میں ایک سال کے یا چھے ماہ کے شارٹ کورسس بھی موجود ہیں جن میں الیکٹریکل سپروائزر ریفیجیریشن و ائر کنڈیشننگ سروے اور ڈی آئی ٹی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علی کالیج آف ٹیکنالوجی میں کمپیٹر کورسس آفیس آٹومیشن آٹو کیڈ اور سیفٹی کورسس آئی اوش نبوش اور اوشا بھی کروائے جاتی ہیں